ہر سال سردی کی موسم میں لاخوں کی تعداد میں دوسرے ممالک سے پرندے کشمیر کی طرف روح کرتے ہیں ان ممالک میں چائنہ، فلیپائنز، ایسٹرن یورپ، جاپان، سائیبیریا آتے ہیں واضح رہے اس سال بھی لاخوں کی تعداد میں مہاجر پرندے کشمیر کی گھیلی زمینوں پر دیکھے گئے آپ کو بتاتے چلے اس سال مہاجر پرندوں میں کچھ نئی پرجاتیوں کے پرندے بھی موجود ہیں ہو کر سر میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ کے قریب مہاجر پرندے موجود ہیں جبکہ دل لیک میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ کے قریب مہاجر پرندے موجود ہیں آئے دیکھتے ہیں یہ خاص ریپورٹ ہو کر سر سیکنڈ لارجسٹ ہے، ایٹس ہیونگین ایری آف ایباوٹ تھرٹین پوائنٹ پائپ پور اس وقت ہو کر سر میں راؤنڈ ایباوٹ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا ڈیڑھ لاکھ سے ایباو ہی یہ برس ہوں گے ان کا اور یہ لگ بگ تیس چالیس سپیشیز کی پریزنٹ ہے پریزنٹ تیس چالیس سپیشیز کی برس ہی ہیں یہ جو نمبر کی طرف جائیں گے تو راؤنڈ ایباوٹ وان ڈیڑھ لاکھ کے قریب برسیزن یہاں پر سٹارٹ ہوتا ہے اینڈنگ سیپٹمبر اور یہ رہتا ہے اینڈنگ اپریل یہ اینڈنگ مارچہ فیفٹین میڈ اپریل تک کہہ سکتے ہیں تو یہ برس جو دنیا کی سرطرین علاقے ہیں جیسے کی سائیبیریہ جائنا سینٹرل ایشن کانٹریز نوردرن یورپ وہاں سے ہی ہاں کی طرف یہ برس آتی ہیں ایسا بھی ہے ریپورٹڈ ہے کہ کچھ نیو سپیشیز جیسے ویڈرز کیونکہ اس میں کچھ حیبیٹیٹ چینج ہو گئی تھی تھوڑا سا ڈرائی رہا تو شور برس کچھ جیسے سینڈ پائپرس ویڈرز میں اس میں کچھ نائی سپیشیز دیکھنے کو ملی ہیں اور لاسٹرل جیسے ہمارا تندرہ سویان ہے وائیڈ فرنٹیڈ گوز ہے یہ پہلی بار ہی ہاں پر ریپورٹ ہوئے دیکھیں پہلے ہی میں خوکرسر کی بات کروں گی خوکرسر لاسٹرل ہمارا تھوڑا سا امپیکٹڈ رہا لیکن اس بار لاسٹرل بھی ویسے ہم نے لیے تھے انٹرونشنز لیکن اس بار کچھ زیادہ ہی ٹائملی انٹرونشنز کیے جس کی وجہ سے ابھی آپ نے خود بھی دیکھا ہے خوکرسر اس پھل آف وارٹر تو یہ ہماری منیجمنٹ انٹرونشنز کی وجہ سے ہی ہوا ہے جس میں ہمارے جو کہیں پہ بریچز ہے ان کو بند کیا کہیں پر ہم نے پورا بندنگ کی تاکہ یہ پانی اس میں ریسٹور ہو جائے اس کے بعد ہمارا یہ کچھ کلین وارٹ یا کچھ ایسا نظر آتا ہے تو وہاں پر یہ جاتی ہے لیکن خوکرسر یا ہماری اور بھی ویٹ لائنز ہے جیسے وولر تال وغیرہ they are not under our administrative control but during winter we take care of poaching دیئر آلسو لیکن خوکرسر اب جب جیسے آپ آپ نے اس سال دیکھا ہے last year کے مقابلے میں آپ مارا تھوڑا سا impacted رہا لیکن اس بار last year بھی ویسے ہم نے لیے تھے انٹرونشنز لیکن اس بار کچھ زیادہ ہی ٹائملی انٹرونشنز کیے جس کی وجہ سے ابھی آپ نے خود بھی دیکھا ہے خوکرسر is full of water تو یہ ہماری منیجمنٹ انٹرونشنز کی وجہ سے ہی ہوا ہے جس میں ہمارے جو کہیں پہ بریچز ہیں ان کو بند کیا کہیں پر ہم نے پورا بندنگ کی تاکہ یہ پانی اس میں ریسٹور ہو جائے اس کے بعد ہمارا یہ کچھ clean water یہ نا ونی یا کچھ ایسا نظر آتا ہے تو وہاں پر یہ جاتی ہیں لیکن خوکرسر یا ہمارے اور بھی کنٹرول بٹیو رنگ ونڈر وی ٹیک کیر اپ پورچنگ دیر آلسو کی ہو کر سر اب جب جیسے آپ نے اس سال دیکھا ہے لاسٹریئر کے مقابلے میں آپ کو بہت چینجز نظر آئی ہوں گی اب اس میں ایک وہ ایرگیشن فلڈ کنٹرول کا ایک پروجیکٹ چلا تھا جس میں ڈرائجنگ وہ بھی ایک ضروری اقتدام تھا لیکن اب ان کا ایک اس میں ایک پرمننٹ گیٹ بننے والے ان انٹری انڈ ایگزٹ گیٹس they have آلریڈی فلوٹی تینڈر ایرگیشن فلڈ کنٹرول ونز گیٹس آر فنکشنل تو اس میں ایک آپٹیم لیول رہے گی اس وقت بھی ہمارا یہی رہتا ہے کہ ایک ڈرائجنگ بھی ہم کر رہے ہیں یہ چیزیں جو ویٹ لینڈ کو برڈ اسٹیبلشنگ دوس گیٹس تو انشاءاللہ پھر سے اس کی وہی وہی بہار پھر یہ لیے بھی ایک پرسوں ایک اور ڈرائیو 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 جس میں ہم کوشش کریں گے جو کوڑا آیا ہے وہ ہم ساپ کر لے لیکن اس کے لیے کچھ جب یہ انٹری ایکزل گیٹس ہوگا اس میں انہوں نے سوٹ اپ وہ سیو وہ وہاں پر رکھیں گے تاکہ جو یہ کوڑا وغیرہ ہے وہ ویڈن ویڈ لینڈ نہ جائے وہ اس کے لیے دے ہے